موسیقی 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 پریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے پولیٹنگ میں آگے بڑھنے سے پہلے دوبارہ سے نظر ڈالیتے ہیں آج کی سرکھوں پر ہیڈلائنز پاورڈ بائی کے دیوز سبتہ ہی سمچار پتھ جو رکھے آپ کو آگے کو سپانسرڈ بائی سوڑن آبھار جویلرز جو دے شت پرتیشت شدیتا کی گارنٹی اور بلومنگ ویلی جو آپ کے اپنوں تک پہنچائے آپ کا پیار مہیلائن تبھی صحیحوں کر پائیں گے جب بیٹیوں کو بچائے جائے گا کہا راجعپال آچاریت دیورت نے دیبیانگ سماج اپیکشا کا شکار کہا دیبیانگ سماج کی پردھان سربان کمار لہنپال نے مانڈوی رشیق کی تپوس تھلی ہے چھوٹی کاشی کاشی کے ساتھ بہت سی سمانتائیں نجر آتی ہیں چھوٹی کاشی میں اور ہیماچل میں ختم ہوگا ڈیڑھ مہینے کا سکھا ہونے والی ہے بارش اور برخپاری ہیماچل پردیش میں کریب ڈیڑھ مہینے کے بعد موسم کروٹ بدلنے جا رہا ہے ستمبر ماہ سے ایک طرح کا سوخہ جھیل رہی پردیش میں تیرہ سے سولہ نومبر تک بارش اور ہیم پات کی آثار ہیں موسم ویبھا کا پروان مان ہے کہ تیرہ کو اچھ پروتیہ علاقوں جبکہ چودہ پندرہ و سولہ نومبر کو پوری پردیش میں پارش ہوگی ہیماچل میں کریب ڈیڑھ مہینے کے بعد موسم کروٹ بدلنے جا رہا ہے ستمبر ماہ سے ایک طرح کا سوخہ جھیل رہی پردیش میں تیرہ سے سولہ نومبر تک بارش اور ہیم پات کے آثار ہیں موسم ویبھا کا پروان مان ہے کہ تیرہ کو اچھ پروتیہ علاقوں جبکہ چودہ پندرہ و سولہ نومبر کو پوری پردیش میں بارش ہوگی پہاڑی علاقوں میں اس طورہ ہیم پات کے بھی آثار ہیں گوھر رہے کی 28 ستمبر کے بعد پردیش میں بارش نہیں ہوئی ہے فصلوں کے لیے بارش کی بیہد جرورت ہے ایسے میں سوخے کی مار جھیل رہے کسانوں باغوانوں کو رہات مل سکتی ہے رازدھانی شبلہ میں دو دن سے بادل چھائے ہوئے ہیں موسم کے اس بدلے میجاز سے تھنڈ بڑھ گئی ہے شنیوار کو لہاکسپیتی کے جلا مکھیلے کلاؤں میں دن کا نیونتم تاپوان شنی کے آس پاس اور رات کو پارا مائنس پانچ ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھنڈ کے چلتے پروتی اکشتروں میں کئی جلستروت برپ میں تبدیل ہونے لگے ہیں پیلاسپور اور نہان کو چھوڑ کر پردیش کے سبھی جلا مکھیلےوں کا نیونتم تاپوان دس ڈگری سے نیچے آ گیا ہے موسم کے اس بدلے میجاز سے آنے والے دنوں میں اور تھنڈ بڑھے گی سولن جلا میں ڈینگو بکھار سے پیڑت مریجوں کی سنکھیا دن پتی دن بڑھتی جا رہی ہے ڈینگو بکھار نے سولن کے پروانوں میں کاملی و ٹکسال کے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے سولن جلا میں ابھی تک ایک سو ستر کی قریب ڈینگو بکھار سے پیڑت مریجوں کا اپچار جلا کی ویبھن اسپطالوں میں کیا گیا ہے سولن جلا پرشاسن دوارہ ڈینگو سے نپٹنے کے لیے جلا سواستے ویبھا کو ہائی ایلرٹ پر رکھا گیا ہے پروانوں میں کچھ ادیوگوں میں پرشاسن کو ڈینگو سے نپٹنے کے لیے سیوگ نہیں کیا جا رہا ہے جس کے لیے اسی پروانوں تہصیلدار و نائیو تہصیلدار کی اگوائی میں ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے جو دیوگوپتیوں دوارہ فیلائی جا رہے پردوشن و آس پاس کے علاقوں میں فیل رہے ڈینگو کے مچھروں کو نپٹنے سے روکنے کے لیے کیے جا رہے کاریوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں سواستے ویبھا کی ٹیموں کے دوارہ بھی ڈینگو سے بچاؤ کے لیے جاگر کیا جا رہا ہے ادھیک جانکاری دیتے ہوئی ایڈی ایم سندیپ نیگی نے بتایا کہ سولن کے پروانوں کے کاملی و ٹکسال کے علاقوں میں ڈینگو بخار کا پروکوپ جیادہ ہے انہوں نے بتایا کہ ڈینگو کی روک تھام کے لیے پرشاسن دوارہ اے سی پروانوں تہصیلدار و نائیو تہصیلدار کی اگوائی میں ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے جو اس پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جو بھی ادھیوگ پردوشن فیلائے گا یا ڈینگو کی روک تھام میں سہیوگ نہیں کرے گا ان کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی جو ہمارے ہوسپیٹلوں میں چیک ہو کے ڈینگو کے کیسز نوٹیس میں آئے ہیں وہ آج تک لگ بگ 170 کے قریب ہیں پروانوں اور پروانوں کے ساتھ لگتے جو شیطر ہے وشیشکر کاملی اور ٹکسال کے ایریے میں ڈینگو کا پرکوپ ہے تو پرشاسن اس سے لڑنے کے لئے پوری تیاری کر رہا ہے ہمارے جو ہیلتھ کے لوگ ہیں وہ گرگر جا کر لوگوں کو جاگ رکھ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کھڑا پانی نہ ہو اس میں ہماری ٹیموں کو کئی جگہ دکھتے بھی آ رہی ہیں خاص کر سے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ انہیں اندر نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے اے سی پروانوں اور تیسلدار نائب تیسلدار کو جو ہے اپیڈمک ایکٹ میں جو ہے میجسٹریٹ گوشید کیا ہے اس طرح کی چیز جب نوٹیس میں آ رہی ہے تو ہم نے انہیں ڈائریکشن دی دیا کہ ان کے خلاف جو ہے چلان کیا جائے اور جو ہے ان کا بھیجلی پانی بند کرنے کی جو ہے ان کو نوٹیس دیا جائے دیش پھر میں چلائی گئی بیٹی بچاؤں کی مہم سرہنی ہے دیش کو پرگتی کے پت پر تیجی سے چلانے میں مہیلاؤں کی بھومی کا اہم ہے مہیلائیں تب ہی سہیو کر پائیں گی جب بیٹیوں کو بچایا جائے گا پریوار کو سماج کے وکاس میں مہیلائیں اہم بھومی کا نباتی ہیں یہ بات رجیپال آچاریت دیورت نے گئی رجیپال آچاریت دیورت رامپور بھوشہر میں انتر راشیہ لوی میلے کا شبھارمب کرنے پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ لوی میلے کو انتر راشیہ درجہ دلانے میں سبھی لوگوں کا سہیوگ رہا ہے انہوں نے کہا کہ میلے اور اتصاو راجی کی سمرید سانسکریتک دھروہر کو سنجوئی رکھنے میں مہتو پرن بھومی کا نباتے ہیں پوراتان ویبھک کو بنائے رکھنے کے لیے ہر سمحب پریاس کیے جائیں گے رجیپال نے کہا کہ لوی میلے کا اتحاسک مہتو ہے جو نہ کیول بھیاپارک گتیویتھیوں بلکہ پورانک پرمپراؤں کے لیے بھی 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 بھیجھات ہیں یہاں ملا بھارت اور طبت کے مدیہ صدیوں سے پرچلیت ایک مہتو پورن بھیاپار ملا ہے اپنی طرح کا ایک گوروشالی ساماجک سانسکریتک آرثک اتحاس اور پردیش کی ویراثت کا ایک انوٹھا ادھارن ہے انہوں نے کننوری اور کھمپا مارکیٹ کا بھی جائزہ لیا کننوری مارکیٹ میں بکرہی بستوں کے پرتی خاصی روچی دیکھائی راجعپال نے لوی میلے میں بھی 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 بھاگوں کی پردرشنیوں کا اُدھ گھاٹن بھی کیا پردرشنی میں کریشی، پاگوانی، سوروچہ، پشوپارن، سواستیا این جے پی سی نے سٹال لگائے ہیں اپایوکت ایوام لوی میلہ آئیجن سمیتھی کے ادھیاکش روحن چند تھاکور نے راجعپال کا سواغت کیا تتھا میلے کی گتیویتھیوں کی جانکاری تھی انہوں نے راجعپال کو کننوری ٹوپی شول تتھا سمریتی چن دے کر سممانت کیا سٹی ایم نیپون جندل نے دھنیاواد پرستاو رکھا اس طوران رنگارن کاریکرم بھی پرستوت کیے گئے اس موقع پر راجعپال کے سلاحکار شاشکانت شرما سپی سومیا سامشیون نگرپرشد ادھیاکش مینہ کماری اپادھیاکش نگرپرشد دیپک سود پارشد اوشا چہان ٹی ایس پی دیو کمار نیگی کاریکاری ادھیکاری نگرپرشد بی آر نیگی نینہ شرما اور پنچائتی راجسنسطانوں کے پرتی ندھی بھی موجود رہے جواہر نوودہ ویدیارہ چین پرکشا 2018 میں چھٹی ککشا کے لیے آویدن پرکریہ شروع ہو چکی ہے بتا دیں کہ اس پرکشا کے لیے پنجی کرن کی آن لائن کے اترکت اور آف لائن مادھیم کا بھی پرادھان کیا گیا ہے ابھی بھاوق ابھیارتھی آویدن پتر اوکت آن لائن اتفا آف لائن کے مادھیم سے جمع کروا سکتے ہیں جواہر نوودہ ویدیارہ پنجو جلا منڈی کی پرویش چین پرکشا ہیتو آویدن کرنے کی انتیمتی تھی پچیس نومبر 2017 تائی کی گئی ہے اسی کے ساتھ دوبارہ سے وقت ہو چلا ہے ایک چھوڑ سے بریک کا آبنی رہی کے چینل کے ساتھ گپتہ شال ایمپوریوں جہاں آپ پائیں گے بہترین و اچھ کوالیٹی کی شال کی ویسٹریت ویرائیٹی یہاں پیور وولن کلو شال کشمیری شال انگورا شال کشمیلون شال فیدر شال پشمینہ شال کے ساتھ ہی شال کی اور بھی بہت سی ورائیٹی اپلپ ہے تو دیر نہ کیجئے اور آج ہی پہنچے گپتہ شال ایمپوریوں سبجی منڈی کے ساتھ نیرچاک ڈسٹرک منڈی موبائل 94591-25400 فرسٹ نرسنگ کالیز آف منڈی ٹاؤنگ سمپتی دیوی میموریل کالیز آف نرسنگ رکانیز میگر بھی گرمتی گرمتی اور ایمیوری نرسز رجیسی رجیشن کانسل اکرود بی étaient جنکالی نرسنگ کنسل نو دلی موسیقی 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 45%. Few seats are weekend in state quota. Special scholarship for SC, SD and OVC candidates. So please contact Sampati Devi, Memorial College of Nursing BPO Bichni, District Mandi, Himacharya Pradesh सारवशनीक सूचना सभी माता पिता, अविभापकों व सम्वन्दित राज के उच्ववरिष्ट मादेमिक पार्शाला के मुख्य ध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पूत्र, पूत्री, अध्वा, छात्र, छात्रा जोकी वर्ष्ट 2017-18 जिलामंडी में किसी भी सरकارी या मानेता प्राप्त कैर सरकारी स्कूल में कक्षा पांच में की परिक्षा पास करने जा रहे हैं वे जवाहर नवधर विद्याले चैन परिक्षा 2018 में छठी कक्षा के लिए आविदन कर सकते हैं چین پرکشا کا آئیوزن دن آگ 8 اپریل 2018 کو جلے کے ویوین پرکشا کندروں پر کیا جائے گا اس پرکشا کے لیے پنجیکن آن لائن ہی ہوگا جواہا نوودائی ویدیالائی پنڈو جلہ منڈی کی پرویش چین پرکشا ہیتو آویدن کرنے کی انتیمتی تھی 25 نوومبر 2017 تأی کی گئی ہے آویدن پتر پرتے گاؤں میں جنسمپرک لوکمیتر کندر ادھوا جواہا نوودائی ویدیالائی پنڈو میں ستھاپیت کندر سے پرامت کر سکتے ہیں ایوام ویدیالائی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر آویدن پتر بھر کر سمبندید ویدیالائی میں ہی جمع کروا سکتے ہیں اتا ابیبھاپکوں سے انرود ہے کہ وہ اپروپت شرطوں کو پورا کرنے والے اپنے پوتر پوتری کا پنجیکن نزدیکی جنسیوہ کندر میں کروا کر نوودائی ویدیالائی دوارا پردان کی جانے والی نشلک گون وطاپون شکشا ایوام بچے کے سروائن وکاس میں سیوگی جواہا نوودائی ویدیالائی پنڈو کی سیواؤں کا لاب اٹھائے ہمارچل پردیش کا ایک شہر ایسا بھی ہے جسے چھوٹی کاشی کے نام سے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس شہر میں بہت سی سمانتائیں کاشی کی طرح ہیں اور یہی کارن ہے کہ اسے چھوٹی کاشی کا نام دیا گیا ہے دیبھومی ہمارچل پردیش کے کے اندر میں بسا منڈی شہر یا شہر منڈی جلا کا مکھیال ہے اپنی پراشنطہ اور منڈیروں کی ادھک سنکھیا کے کارن یا شہر چھوٹی کاشی کی نام سے جانا جاتا ہے اتر پردیش کی کاشی جہاں گنگا کے تٹ پر بسی ہے وہیں یہاں شہر بیاس ندی کے تٹ پر بسا ہوا ہے جتنے منڈر کاشی میں ہے اس سے ادھک منڈر یہاں پر موجود ہیں لیکن یہاں منڈروں کا نرمان بعد میں ہوا اور ادھکتر منڈر راجاؤں کے شاسنکال میں بنے جس پرکار کی رونک کاشی میں گنگا کے کھاٹوں پر رہتی ہے ویسی ہی رونک کبھی چھوٹی کاشی میں بیاس ندی کے کھاٹوں پر بھی رہتی تھی لیکن بدلتے دور کے ساتھ یہاں رونک گائب ہو گئی سانسدرامسورپ شرما کے پریاسوں سے یہاں پر گنگا آرتی کی ترج پر بیاس آرتی کی شوات کی گئی اس پرمپرا کو اب نیرنتر جاری رکھا گیا ہے جس دن بیاس آرتی ہوتی ہے اس دن گھاٹوں پر کچھ رانک نجر آ جاتی ہے منڈی میں اتنے بدوان برہمن تھے اتنے بدوان لوگ رہتے تھے جنہوں نے ملو کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ملو سورج کو بھی روکنے کی شکتی رکھتے تھے سورج کو ٹھاک دیا روک دیا تو روک دیا اس کے اندر بھی ملو ملو مانا جاتا ہے تو میں سوٹا ہوں کہ چھوٹی کاشی کا مطلب بدوطہ سے مانا جاتا ہے بڑی کاشی وہاں ہیں اور ویسے ہی جو ہے یہاں ندی وہاں گنگا ہے یہاں بیاسی ہے وہاں بھی ویسے مندیر بنے ہیں گھاٹ کے کنارے یہاں بھی ویسے مندر ہے عدود مندیر ہے تو یہاں بھی بدوانوں کے کارن سے اس کا نام بہت پرچلی تھا اور چھوٹی کاشی اسی لیچ کو مانا جاتا کہا جاتا ہے تب اس سے اس کو مندیروں کی اگر بات کی جائے تو چھوٹی کاشی مندی میں بھگوان شیو کے مندیر سب سے جاتا ہے یہی کارن ہے کہ یہاں بھگوان شیو اور ماتا پارواتی کا نیواز مانا جاتا ہے یہاں بابا بھوترات اردھ ناریشور پنچوکتر مہا مردنجج اکادرش ردر مندیر نیلکانٹ ترلوکینات تامرپاتی اور شیو ردر مندیر جیسے پرمکھ روپ سے شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں سدھ گھنپتی سدھ کالی ٹارنا ماتا بھیبا کالی خوا رانی اور چاموڑا ماتا کے مندیر بھی موجود ہیں خاص بات یہاں ہے کہ یہاں سکھوں کے دسویں گروشی گرگووین سنگھ جی کا ایتی خاصی گردوارہ بھی ہے ورشت ساہی تیکار کرشن کمار نوتن بتاتے ہیں کہ منڈی نگر مانڈوی عریشی کی تپوس تھلی رہی ہے یہاں کبھی گندھرموں کا راج ہوا کرتا تھا منڈی کے راجاؤں نے یہاں پر پراشن کال کے مندیروں کا نرمان کروایا اور اسے کاشی جیسا سوروپ دینے کی کوشش کی حالانکہ بعد میں مانڈوی عریشی کی پیپارک دشتی سے پرسیت ہوئی اور اسے منڈی کا نام دیا گیا اور منڈیروں کی بہتا یت کے کارانی سے چھوٹی کاشی کہا گیا یہ مانڈوی عریشی کی تپو بھومی تھی اور یہ گندھرموں کا یہاں راج تھا جو بہت پرانے راج کی بات ہے تو مانڈوی عریشی بھگوان شیب کی ایک اُلپروی تھے انہوں نے پارک دشتی سے شیب کی شادی کروئی اور یہاں شیب پارک دشتی کا نباس مانا جاتا ہے اس لئے اس کو کاشیو کہتے ہیں کاشی بشونات مندر کی اگر بات کریں تو یہاں بھی کاشیو مندر ہیں بلکہ زیادہ ہی ہیں کاشی سے بھی اور اس کر کے بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے بہت پہلے یہاں جو کولسرا چٹانے ماری وہاں مانڈوی عریشی تو پسیہ کرتے تھے اور انہی کے نام سے مانڈبیا نگر بنا بعد میں یہ بیپارک سنسان بنا کیونکہ یہاں سے نمک بغیرے بھاہر جاتے تھے اور لالسپیتی اپنا ملوک پشماتی تھی تیبت بغیرے سے اور اس طرح سے یہاں بیپار کا کندر بننے کے کارن مانڈبیا نگر کو منڈی کہہ دیا گیا یہاں پر مندیروں کی ادھیکتہ ہونے کے کارن اکثر لوگ ان کا پھرمڑ کرنے یہاں آتے ہیں ان مندیروں کو جوڑنے کی یوجنا بھی بنائی جا رہی ہے اور فٹ پاتھ آف گوڑ کے نام سے ایک پوری ٹریک کا نرمان کرنے کی سوچی گئی ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں تو ایک ہی مال پر چل کر سب ہی مندیروں کے درشن کر سکیں یہاں کے لوگ خود کو سو بھاگی شالی مانتے ہیں انہیں چھوٹی کاشی میں رہنے کا موقع ملا ہے اور یہاں کے پرانچین مندیروں کو روجانہ دیکھنے کا افسر پرابت ہوتا ہے ہیمارچل پردیش دیو بھومی ہے اور مندی شہر کو چھوٹی کاشی کہا جاتا ہے یہاں بہت سارے دھار میں اکسطل ہیں اور مندیر ہیں اس لئے مندی شہر کے لوگ اپنے آپ کو بہت ہی بھاگیشالی محسوس کرتے ہیں چھوٹی کاشی کی مہتہ کا اندازہ بھی اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیش کے پردھار مندری بھی یہاں کی دیو سنسکرٹی سے بھلی بھانتی پریچت ہیں جب کبھی پردھار مندری نریندر مودی مندی آتے ہیں تو اس بات کا جیکر جرور کرتے ہیں کہ آج بڑی کاشی کا سانسد چھوٹی کاشی مندی میں آیا ہے آج چھوٹی کاشی کے نام سے وکھیات ہو چکے مندی شہر نے نہ صرف پردیش میں اور دیش میں بلکہ وشو میں بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے اور یہ پہچان لگاتار برقرار ہے پیوری پورٹ کے چھوٹی کاشی پنڈی کے چھوٹی کاشی کے آج کے اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی اب بجیدی جی اجازت اور آپ بنے رہیے کے چھوٹی کاشی کے ساتھ نمشکہ مہیلائیں تبھی سہیوں کر پائیں گے جب بیٹیوں کو بچائے جائے گا کہا راجیپال آچاریت دیورت نے دیبیانگ سماج اپیکشا کا شکار کہا دیبیانگ سماج کے پردھان سروند کمار لہنپال نے مانڈوی رشیق کی تپوستھلی ہے چھوٹی کاشی کاشی کے ساتھ بہت سی سمانتائیں نظر آتی ہیں چھوٹی کاشی میں اور ہیماچل میں خطو ہوگا ڈیڑھ مہینے کا سکھا ہونے والی ہے بارش اور برخپاری موسیقی 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 موسیقی